ہلو فرینڈ سوالت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ فیلم انڈسٹری کے 50's اور 60's کے فیمیس ڈائریکٹر ناصر حسین کے بارے میں ویور ناصر حسین بولیوڈ فیلم انڈسٹری میں از اپنی پیچان رکھتے ہیں اور ان کی ایز ای سکرین ریٹر ڈیبیو موی تھی 1953 کی انار کلی ایز ایڈائریکٹر ان کی کریئر کی ڈیبیو موی کا نام ہے تم ساہ نہیں دیکھا جو کہ 1957 کو رلیز ہوئی اور ایز ایڈیورڈیسر اور ڈائرکٹر اور سکرین ریٹر ان کی بیس موویز میں شامل ہے انار کلی پھر وہی دل لیا ہوں بہاروں کے سپنے ہم کسی سے کم نہیں اور اس کے علاوہ آمیر خان سٹارڈر موی قیامت سے قیامت تک شامل ہے اور ویور بات کریں ناصر حسین کی تو ناصر حسین آمیر خان کے چچا ہیں اور بولی وڈ فلم انڈسٹری کے نائنٹیز کے مشہور ڈائریکٹر منصور خان کے پتا ہیں اور فرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ناصر حسین خان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائس کرنے جا رہے ہیں اور ہماری آج کا ویڈیو بھی ہماری چینل کے بہت سارے ویورز کی ویش پر بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی ہماری آج کی کوشش پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈ ایز ای سکرین رائٹر ناصر حسین خان کی ڈیبیو فلم کا نام ہے انار کلی اس ویڈیو کا ڈارک کیا تھا نن لال جسونت لال نے فلم کی لیڈ کاس میں پردیب کمار بینا روئے کلدیب کور اور مبارک شامل تھے یہ فلم دو جنوری 1953 کو ریلیز ہوئی تھی انار کلی ایک ہسٹوریکل میوزک رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 25 سے 30 لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 25 لیکس فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 35 لیکس اور باکس آفیس پر انار کلی ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی ویمال روئی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بیراج بہو اس فلم کے ڈائلوگ رائٹر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ کاس میں کامنی کوشیل آوے بڑھر آچاریا پران اور افتخار شامل تھے اور یہ فلم 1954 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر بیراج بہو ایک ہٹ فلم قرار دی گئی ثبوت مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مونیم جی اس فلم کے رائٹر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ کاس میں دیو آنن، نالنی جیون پران اور آمیتہ شامل تھے اور یہ فلم 1955 کو ریلیز ہوئی مونیم جی ایک کامیڈی موزیکل رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 7.4 سٹار دیے گئے فلم کا بجر تھا 30 لیکس اور اس فلم نے انڈے میں 65 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ گروہز کلیکشن میں 1 کروہ 10 لیکس اور باکس آفیس پر مونیم جی ایک سی میں ہٹ فلم قرار دی گئی ثبوت مکر جی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی پینگ ایس اس فلم کے رائٹر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے دیو آنن، نوتن، گاجانن، جگیردار اور سجن شامل تھے اور یہ فلم 1957 کو ریلیز ہوئی پینگ گیس ایک کومیڈی کرائیم ڈرامہ ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے فلم کا بجر تھا 15 لیکس اور اس فلم نے انڈے میں 80 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 1 کروہ 56 لیکس اور باکس آفیس پر پینگ گیس ایک ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور فرنڈ ناصر حسین کی ایزا ڈائریکٹر ڈیوی فلم کا نام ہے تم سا نہیں دیکھا اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے شامی کپور، امیتہ پران اور انجلی دیوی یہ فلم 1957 کو ریلیز ہوئی تم سا نہیں دیکھا ایک میوزیکل رومانٹک موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے ادوار سے تم سا نہیں دیکھا ایک ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی کا نام ہے دل دے کے دیکھو فلم کی لیڈ گاس میں شامی کپور، آشا پارک، راج مہرہ اور راجندر ناج شامل تھے یہ فلم 18 ستمہ 1957 کو ریلیز ہوئی دل دے کے دیکھو ایک میوزیکل رومانٹک موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کی لیڈ گاس میں دیب آنن، آشا پارک، ران اور راجندر ناج شامل تھے یہ فلم 1961 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک کومیڈی میوزیکل ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 42 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 90 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 1 کروار 70 لیکس اور باکس آفیس پر اور باکس آفیس پر جب پیار کسی سے ہوتا ہے ایک ہیڈ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی پھر وہی دل لائے ہوں فلم کی لیڈ کاس میں جوائی مغر جی، آشا پارک، پران، وینہ اور واسطی شامل تھے یہ فلم 1963 کو ریلیز ہوئی اور یہ ایک میوزیکل رومنٹک موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.9 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 30 سے 35 لیکس کے درمیان اور اس فلم نے انڈیا میں 1.50 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ بارڈ کلیکشن تھے 2.85 لیکس اور باکس آفیس پر پھر وہی دل لائے ہوں ایک سپر ہیڈ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی باہروں کے سپنے فلم کی لیڈ کاس میں راجیش کھرنا، آشا پارک، ریم، ناد، مدن پوری شامل تھے اور یہاں 23 جون 1967 کو ریلیز ہوئی باہروں کے سپنے ایک رومانٹک ڈرامہ موی تھی جسے آیم ڈی وی ٹین میں سے 7.5 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیڈ فلم کا سٹیٹس دیا گیا ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی پیار کا موسم فلم کی لیڈ کاس میں شاشی کپور، آشا پارک، نیروپا روئے اور بھارت بوشن شامل تھے یہ فلم 1969 کو ریلیز ہوئی پیار کا موسم ایک میوزیکل رومانٹک ڈرامہ موی تھی جسے آیم ڈی وی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم کرا دی گئی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موی کاروان فلم کی لیڈ کاس میں جیتندر آشا پارک، آرونہ، ایرانی، محمود، جونیر، ہیلن شامل تھے یہ فلم 59 پر 1971 کو ریلیز ہوئی کاروان ایک ایکشن کومیڈی موزیکل موی تھی جسے آیم ڈی وی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیے گئے فلم کا فجر تھا 80 لیکس اور اس فلم نے انڈی میں 1 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 75 لیکس اور باکس آفیس پر کاروان ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی اور فرینڈ ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی یادوں کی بارات فلم کی لیڈ کاسٹ میں دھرمیندر، زینت، امان، ویجے، ارورا، تاریخ خان شامل تھے اور یہ فلم دو نومبر 1973 کو ریلیز ہوئی تھی یادوں کی بارات ایک ایکشن موزیکل ڈراما موی تھی جسے آیم ڈی وی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیے گئے اور اس فلم کے بجٹ کی بات کریں تو اس فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ اور اس فلم نے انڈی میں 2 کروڑ 75 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 25 لیکس اور باکس آفیس پر یادوں کی بارات ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی آنگن فلم کی لیڈ کاسٹ میں ڈی مکر جی، فریضہ جلال اور اندرانی مکر جی شامل تھے یہ فلم 1973 کو ریلیز ہوئی اور یہ ایک فیملی ڈراما موی تھی جسے آیم ڈی بی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اجبار سی ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی اور فریض ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہم کسی سے کم نہیں فلم کی لیڈ کاسٹ میں ریشی قبور، زینہ طوان، تاریخ خان، کاجل کرن، عمجد خان شامل تھے یہ فلم 25 اگس 1977 کو ریلیز ہوئی ہم کسی سے کم نہیں ایک ایکشن، کومیڈی، ڈراما موی تھی جسے آیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 20 لیکس اور اس فلم نے انڈی میں 4 کروڑ 20 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 8 کروڑ 50 لیکس اور باکس آفیس پر ہم کسی سے کم نہیں ایک سوپر ہیٹ فلم قرار دی گئی اور ویور ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی زمانے کو دکھانا ہے فلم کی ریڈ کاسٹ میں ریشی قبور، پدمنی، کولہا پوری، تاریخ خان، عمجد خان، قادر خان شامل تھے اور یہ فلم 1981 کو ریلیز ہوئی تھی زمانے کو دکھانا ہے ایک رومانٹک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدوارچی ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی منزل منزل فلم کی لیڈ کاسٹ میں سانی دیو اور لیمبل کا باڑی یہ شامل تھے یہ فلم 16 نومبر 1984 کو ریلیز ہوئی منزل منزل یہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی زبردست فلم کی لیڈ کاسٹ میں سانی دیول، سنجیف کمار، جیاب رادہ، امریش پوری اور تنوجہ شامل تھے یہ فلم 21 جون 1985 کو ریلیز ہوئی زبردست ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے یہ بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی منصور خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی قیامت سے قیامت تک اس فلم کے پروڈیسر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ گاسٹ میں ان کے بھتیجے آمیر خان اور اس کے علاوہ جوہی چالا جلتہل علوگ نات شامل تھے یہ فلم 29 اپریل 1988 کو ریلیز ہوئی تھی قیامت سے قیامت تک یہ ایک میزیکل رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.5 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 4 کروڑ 60 لیکس فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 6 کروڑ اور باکس آفیس پر قیامت سے قیامت تک جو کہ ایزا ہیرو آمیر خان کی ڈیبیو مووی تھی باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی منصور خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جو جیتا وہی سکندر اس فلم کے بھی پروڈیسر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، آئیشہ جھولکا، دیبک تیجوری اور مامک سنگھ شامل تھے یہ فلم 22 مہین 1992 کو ریلیز ہوئی تھی جو جیتا وہی سکندر یہ ایک سپورٹس رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بیو ٹین میں سے ایٹ پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے فلم کا بجر تھا ٹو کروڑ سکسٹی لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے فور کروڑ فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن ہوئے ٹین کروڑ اور باکس آفیس پر جو جیتا وہی سکندر ایک ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور فرین اسی طرح منصور خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اکیلے ہم اکیلے تم اس فلم کے ڈائلاؤ برائٹر تھے ناصر حسین فلم کی لیڈ گاس میں آمیر خان منیشہ کوریلا آدل ریز بھی شامل تھے اور یہ فلم ایک دسمبر 1995 کو ریلیز ہوئی تھی اکیلے ہم اکیلے تم یہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون سٹار دیے گئے فلم کا ویڈ تھا 8 کروڑ اور اس فلم نے انڈے میں 7 کروڑ 6 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 12 کروڑ 37 لیکس اور باکس آفیس پر اکیلے ہم اکیلے تم یہ بھی ایک فلاپ فلم قرار دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر یا ایزا رائٹر ان تمام فیلڈ میں ناصر حسین کی ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے اور یور بولی وڈ فلم انڈسٹری میں ناصر حسین کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو نکالیں تو ایزا رائٹر پروڈیسر ڈائریکٹر ناصر حسین موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے ان کی پانچ موویز سپر ہیٹ آٹھ موویز ہیٹ دو سیمی ہیٹ اور پانچ موویز ان کی فلاپ رہتی ہیں تو اس حساب سے ایزا رائٹر پروڈیسر اور ڈائریکٹر ناصر حسین کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بنتا ہے 75% اور فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپی ورز کو پسند آئی ہوگی آج کی سوڈیو موجود ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نہ منشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ